عزیزہ پروین کی بیٹی کو بچے بچے کی ضرورت تھی تیرہ سالوں کے ساتھ اس کی شادی کو اس کا بچہ کوئی نیتا ہو رہا اس نے تقریباً آس سے ایک سال پہلے بھی مجھے جب میرا بیٹا پیدا ہوا ہے نا تب وہ میرے پاس آئی تھی کہ آپ یہ مجھے دے دو تو میں نے کہا تھا میرے کو اللہ نے پہلے پانچ بچے دیئے یہ بڑی دیر بعد ہوا ہے تو یہ کبھی بھی میں نہیں دوں گی ہاں گل بتا میرے پاس اپشن ہوتا تو ضرور پیدا کر کے دے دیتی پر آپ نہیں ہیں اتنا کہہ گے تو مزاق میں وہ چلی گی اس کے بعد دوبارہ وہ آئی ہے کہ تیرہ میرا شوہر مجھے رکھنے کو راضی نہیں ہے آئی دن کوئی نا کوئی سسرال میں مجھے کہتا رہتا ہے شادی کرا دو دوسری شادی کرا دو تو میری کوئی مدد کرو میں نے کہا کس چگہ پر مدد کرو مدد کرو مدد میں تھی بات ہے اب تو ہر چیز نکلی ہے کہ ہر طرح سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے اسے میں نے یہ کہا میں کہہ ہسپٹل چیک اپ وغیرہ کر رہا ہوں شاید کہیں کہیں سے کوئی نہ کوئی لوکٹر کے ثروت مارا ہو ہی جائیں تو کہنے لگی میں نے کراچی بڑا علاج کروایا وہ کراچی رہ کے آئی تھی کراچی بڑا علاج کروایا میرے شوہر نے لاکھ روپے لگا ہے پر نہیں ہو رہا ہے اس کے بعد اس سے میری بس اتنی بات ہوئی اور چلی گی اس کے بعد وہ آئی پسٹر لے کے کہ آپ یہ بچہ مجھے دو یا مجھے کئی سے بچے کا کر کے دو میں نے کہا تمہارے شوہر بچہ کسی کا لے لے گا کہتے ہیں نہیں وہ چلی گی اس کے بعد ابھی جب یہ ان دونوں یہ کچھ بڑی یہ تو چھ سات ماہ پہلے کی بات ہے یہ جب پسٹر لے کر آئی تھی پسٹر لے کر آئی ہے اور آگے کیا کہہ رہی ہے کہ مجھے بچہ کر کے دو بچہ لے کے دو کسی کا بھی لے کے دو میں نے کہا تمہارے شوہر راضی ہو جائے گا کسی کا بچہ لینے میں نہیں چلی گی پھر پھر آپ جا کے اس نے کہی اپنے شوہر کو بولا تھا کہ میں پرگنٹ ہوں ہمیں بھی بولا تھا پرگنٹ ہوں اس کے پاس صحیح سے سات آٹھ ہسپیٹل کی ریپورٹس تھیں جس پہ لکھا ہوا تھا اس کو پرگننسی ہے تو اپنے شوہر کو بھی اس نے وہ ریپورٹس دکھائی تھی اور مجھے بھی وہی ریپورٹ دکھائی تھی کہ آپ ہی دیکھو مجھے پرگننسی ہے وہ پرگننسی کسی سوہلا عورت کی تھی اس کو سکس منت میں اس کا بچہ ایکسپائر ہو گیا تھا پیٹ میں تو اس نے اس کے کال کی تھی کہ اب بچہ ایکسپائر ہو گیا ہے تو اس نے آگے سے تب اس نے مجھ سے اپنی اصل بات شیئر کی تھی کہ آپ ہی اس طرح اصلا وہ عورت کا بچہ ایکسپائر ہو گیا اب مجھے بچہ کون دے گا تو آپ کہیں تھے بچے کا رینج کر کے دو ہم نے ایک دو جگہ بات کی مطلب مزاہر سے بات ہے ایدی سینٹر اس کی بیٹی کے کراچی میں بھی کچھ لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے اور کچھ راول پنڈی دو تین رات اپنی امی کے ساتھ ان کی عزیزہ بیپ کے ساتھ وہ اس کی بیٹی کرن رہ گئی ہے بچے کے لیے ان کو کسی آدمی نے کہا تھا کہ ہم بچہ دیں گے پر بچے کارین نہیں ہوا ہاتھ نیچے کریں بچے کارین نہیں ہوا اور اس کے بعد پر آنٹی مجھے فال کی تھی رات کو کہ آپ ہی میرے میں نے شوہر کو جھوٹ بولا ہے کہ میں آئی سیو میں میں نے بچے داخل کے آئے میں میڈلیو ہوگی ہے تو مجھے اب بچہ میں نے کہا بچے میرے تو ڈیٹھ سال کے میرے تو بچے تمہارے کو چل نہیں سکتا تو کہتی ہے آپ ہی پھر ایسا کریں کہ آپ نیچے رفیا سے پوچھیں وہ دے گی میں نے کہا اس کا چھ سال بعد اللہ نے اس کو اولاد دے رہا ہے بغیر میڈیسن کھائے تو وہ کبھی بھی نہیں دے گی اسے کہ آپ رہنے دیں امی کو صبح بھیجوں گی آپ اس کو بلا کے کہنا کہ امی کی باغ سنجے میں نے اسی طرح ہی اس سے کہا تھا میں نے کہا امی کی باغ سنجو آگے اور آنٹی کی باغ سنجو اس کو میں نے کہا جاؤ عزیزہ پرمین کو میں نے کہا بولو کہ میں بلا رہی ہوں وہ اقتصر میرے گھر آتی رہتی ہے روز ہی آتی رہتی تھی میرے گھر آئی ہے گھر آکے تو انہوں نے جونہا آنٹی نے کہا کہ جوس آنٹی اب نکھلتا ہے چھوٹی بوکر میں جوس لے کے آئی تھی یہ بھی تم بھی پیلو اسے بھی پلا دو تو میں نے تو ان کو پتہ نہیں پیتی تو وہ بھی نہیں پیتی تھی لیکن اس کو انٹی نے زبردستی پلایا تھا کہ پیو پیو اس نے پی ہے اور پھر میں گلاس رکھنے کیچن میں گئی ہوں میں گلاس دھو کے رکھ کے اور پھر ادھر آئی ہوں جوس میں کیا مکس کیا تھا وہ انٹی ٹیبیٹ گھر سے ہی مکس کر لائی تھی وہ انہوں نے یہاں پہ بیان جب ہم لوگوں کو پکڑا ہے نا پکڑنے کے دوسرے دن اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے جوس پہ گھولیاں ڈالی ہی تھی اور انہوں نے یہ خریدی تھی اور انہوں نے یہ چیز کا پتہ ہے ٹھیک ہے پھر جوس پھلانے کے بعد بے ہوش ہو گئی نہیں بے ہوش نہیں تھی ہوئی تو بلکل جب میں کیچن میں گلاس رکھنے گئی ہوں وہ ان کے ساتھ باتے کر دیتی بیٹھ کے جب میں آئی ہوں میرا دروازہ بارکا کھلاتا بند کر کے بھی میں کمرے میں گئی ہوں تو آدھی سے زیادہ اس کے گلے میں چھوری پھیڑ چو گئی تھی اور انہو اس کی کمر پیچھے کمر پر بیٹھی ہوئی تھی ہاتھ اور پاؤں آپ نے باندے جاں نہیں باندے۔ انہو تو بتا رہے گئے کہ آپ نے دونوں ہاتھ اور دونوں پاو par دے گئی ان کے ہاتھ دونوں جو نہ کھلے تھی اور اس کے کندے پر بیٹھی ہوئی تھی ہاتھ اس کی چھوٹی کی مت Committeeہ کی موڑی ہوئی تھی اور انہو اے دنیا کے وزن سے اس سے نیچے کی groot پر بھیاد ہوئی تھی ایک ہی سائٹ تھی اور ایک ہی سائٹ تھی اور آنٹی اس کی پر پیچھے کمبر پر بیٹھی وی تھی اور چھوڑی جو انا آنٹی نے پھیڑ دی تھی میں نے اس ٹیم بیس تو جب وہ چھوڑی پھیڑ رہی تھی تو آپ کو پتا نہیں چلا وہ پھیڑی 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 جب میں اندر گئی ہوں بلڈ نکل چکا تھا میں نے کہا آنٹی چھوڑ دو اس کے بچے سے کوئی آپ کا حساب نہیں بننا آپ کو بڑا بچہ چاہیے اس کا بچہ چھوٹا سچے ماں کا بچہ نہیں بچنا مار جائے گا آپ کو پتا نہیں چلا جب چھوڑی پھیڑ رہی تھی میں اس پر دروازہ بن کر کے اندر گئی ہوں تو وہ ان کے پر بیٹھ چکی رہی ہے آپ نے کہا میں کچن میں گئی ہوں اندر نہیں گئی ہوں وہ لاؤنچ میں تھی نہیں میں کچن سے ہو کے دروازے کو کنڈی لگا کے کمرے میں بھی اندر ہوئی ہوں کچھوٹا سا گھر ہے ایک سین کے ساتھ ہی کمرہ ہے فریج کے ایک مرلے کا دو مرلے کا یہ مجھے نہیں پتا چلیں دو مرلے کا یا تین مرلے کا اتنے ہی ہوگا نا شاید نہیں ہوں چھ کیا جب گلے پہ چھوڑی پھیڑتی ہے نا تو آوازیں اور چیزیں آتی ہیں انہوں نے اس کا مو باندھا اور یوں پکڑا ہوا تھا اس کے مو سے تو چیک تک نہیں کر رہی تھی اگر مو پکڑا ہوا تھا تو چھوڑی کے ساتھ سے پھیڑی تھی ایک ہاتھ سے چھوڑی تھی ایک ہاتھ سے مو پکڑا تھا وہ جوان عورت اور یہ بوڑی عورت آنٹی میں جوان عورت سے بھی زیادہ زور ہے اچھا آنٹی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے اس کے مو پر شاپر چڑھایا اور اس کے مو کو ب بیچ میں ہے ہی نہیں کہیں بی بی نہیں ہے شاپر جھوڑ بول رہی ہے بیان دوبارہ بدلے انہوں نے انہوں نے پکڑا ہوا تھا اور چھوڑی پھیڑی تھی اس نے اپنے مو مجھے بولا ہے کہ بی بی جی مجھے بچا لو میں نے سورت کو کہا ہے کہ اس بچے سے تمہارا کچھ نہیں حاصل ہونا تمہاری بیٹی کو اولاد نہیں ملنی اس سے یہ مر جائے گا چھوڑ دو اب یہ بھی وقتیں چھوڑ دو اس نے مجھے کہا نہیں اب میں نے چھوڑی پھیڑ دیئے اب وہ مجھے اس ہی کا بچہ چاہ اس کے بعد اس کو جب مر ہی نہیں زندہ تھی وہ جب وہ ایک دم اٹھی ہے تکلیف سے زیادہ تکلیف تو بہت تھی اس کو جب اٹھی ہے اٹھ کے اور کھڑی ہوئی ہے تو آنٹی نے اس کے پیٹ پر زور سے چھوڑی ہے مار کے تو آنٹی نے بیٹھیں اس کے اوپر اس کو بیچے چھوڑ دی ہے پھر آنٹی نے وہ بچہ جیسے آؤٹ ہوا ہے نکلا ہے باہر تو آنٹی کو میں نے کہا میرے بچوں کے آنے کا ٹائم تھا میں نے جلدی جلدی اس کو بکسے میں لگا کے پیٹ چاک کر دیا پیٹ اس کا چاک آنٹی نے چھوڑی مار دی بھی تھی جب وہ کھڑی ہوئی ہے نا تو جلدی میں چھوڑی پھیر دی بھی تھی اب وہ چھوڑی سیدھی پھیری تھی اٹھ کے تو بیٹھیں اس کے بچے کے ساتھ اور بھی چیزیں بائی رائیں تھی اور میں نے بس اتنا ہی دیکھا تھا اور دیکھ کے میں نے بکسے میں ڈالا میں نے کہا آنٹی سے جلدی لیا جو میرے بچے دیکھ لیں گے اور آنٹی چلی گئی تھی اس کے بعد آنٹی نے وہاں کھولا ہے بند کی ہے بھاڑا ہے کچھ کیا ہے وہ ان کو ہ چلی گے تھے بھائی عیقockey ہوتے میں پھلا کچھیں گلا کاٹھتے ہوئے ہاتھا پائی ہوتے ہیں ہوجاتھ چاکہ کرتے ہوئے اور پیٹ سے بے بی کو نیکالتے ہوئے کتنی دیر لگی؟ جب انہوں نے گلے میں چھوڑی پھیری ہے اب ان کی اور میری بات ہی چل رہی تھی کہ چھوڑ دو بس اور یہی کہ نہیں بچہ لینا ہے بچہ لینا ہے یہ بات ہو رہی تھی اتنے میں یک دم چھوڑی پھیری ہے اور انٹی جیسی اوپر بیٹھی ہیں تو سیکنڈ بھی نہیں لگا بچہ بارہ آگیا تھا بچہ نہیں بہت کچھ بارہ آگیا تھا چار پانچ منٹ لگے دس منٹ لگے لگے؟ لگے؟ جی مجھے دو دفعہ دو تین دفعہ پسٹل دکھائی ہے چھوٹے بچے کے اور ایک دفعہ دیکھتے پسٹل دکھائی تھی تو اس ٹائم پولیس کو کیوں نہیں بتایا پسٹل پسٹل کے لائے ایک دفعہ پسٹل دکھائی تھی تو پولیس کو کیوں نہیں بتایا کہ میرے گھر یہ عورت پسٹل لے کر آگیا کیوں نہیں بتایا در کے مارے نیتا مطلب آپ اگری تھی نہیں مجھے لگا تھا کہ یہ ہی تکہ کچھ کرے گی اور ایسا کچھ ہونا نہیں ہے دو بار وہ پسٹل لے کر آئی ہے اور ایک بار تو جو گولیاں نہیں ہوتی وائٹ کلر کے جو گندوں میں رکھتے ہیں اس کی ورسپ پک بنا کے سینڈ کی تھی کہ آپی یہ دیکھو یہ میں لے کر آئی ہوں ساتھ ہی پیچھے سے ڈلیٹ کر دیتی تھی وہ چھیک ہے تو یہ تین تفاہ یہ کام ہوا جے پولیس کو نہیں بتایا نہیں خامد کو بتایا نہیں نہیں بتایا کیا وجہ ہے وہ پرابلم تھا نہیں میں نے کہا تھا ایسا کچھ ہوگا نہیں بس یہی تک میں دو دیکھے چھیک ہے جب آپ کے سامنے عورت زبا ہو رہی تھی اس ٹھیک پولیس کو بتایا نہیں وان فائف کو کال کی نہیں محلے دار کو بتایا کسی کو نہیں بتایا بس ڈر کے مارے نہیں بتایا ڈر کس چیز کا یہی کہ پولیس میں نام آئے گا اس ڈر سے نہیں بتایا اور پولیس میں ہی نام آئے گا ایک بکرا عید پر بکرا زبا ہو تو عورتیں گھر کی ڈر جاتی ہیں ان کو دیکھتی نہیں ہیں تو آپ نے سامنے عورت زبا کرا دی تاب آپ کو ڈر نہیں لگا پولیس کو بتاتے میں آپ کو ڈر لگا تھا لگا تھا اس ٹائم بھی لگا تھا لگا تھا تو کیوں نہیں بتایا پولیس کو یہاں نہیں نا آنا چاہتی تھی کہا پہ یہاں تھا عورت کوئی مرتی ہے تو مرے وہ بچاری تو بیسی بھی مر چکی تھی کونسی بچاری جس کو مار ہے ون ون ٹو ٹو پہ فان کر دینا تھا کہ یہ عورت کے ساتھ کام ہو گیا جلدی جلدی آؤ داکٹر کے لے جو نہیں کیا کیوں کیوں پولیس سے تو ڈر لگتا تھا ہسپیٹل سے بھی لگتا تھا بس کال ہی نہیں کی کسی کو بھی وہ ہی تو کہہ رہی ہوں پولیس سے آپ کو ڈر لگتا ہے نا آپ نے پولیس کو کال نہیں کی وہ بھی پولیس پہ بلاتے بات تو پولیس پہ یاکی خطاب میں تو وہ بھی پولیس کو بلاتے مطلب اس کی تکلیف کا احساس نہیں تھا بہت تھا تھا تو ون ون ٹو ٹو کو کال کر دی تو مجھے دو لاکھ روپی آتا پھر وہ کیسے آتا آپ کے پاس؟ اپنے رشتے ریلٹیف کے ساتھ کوئی آدمی رہتا تھا نا ان کے شہر جہاں کام کرتے تھے کراچی وہاں پہ بھیجے تھے اس کو اس نے مجھے وائس سینڈ کی تھی اس کی کیا پی اس نے چار بچوں کی پک سینڈ کی تھی کہ یہ بچوں میں سے کوئی بچہ لے لو یہ پتہ نہیں کونسے ایریے میں بچے مل رہے ہیں ایک ہسپیٹل والے چار بچے ہیں نا ان کے پاس تو آپی یہ میں دو لاکھ اس کو بھیجے ہوں تمہیں بچہ دے پکی بات ہے نا بچہ مل جائے گا ہاں جی آپ ہی وہ بس بیڑھ کے آئے اس نے مجھے تصویریں سینڈ کر دی ہیں اس نے بقیادہ میرے مبائل میں تصویریں بھی ان چار بچوں کی اس کی وائسیں بھی میرے پاس موجود ہیں جس کے ساتھ وہ بات کر رہی تھی کیونکہ وہ اکثر وائس کر کے نا مجھے تو پیچھے سے لیڈ کر دیتی تھی آپ روپے میں ڈیل کی تھی آپ نے میری ان کے ساتھ ان کے پاس دس روپے نہیں ہے آپ نے دو لاکھ میں ڈیل نہیں کی آپ کے سامنے عورت زبا ہو گئی آپ نے کچھ نہیں کیا آپ کے سامنے اس کا پیٹ چاک ہو گیا آپ نے کچھ نہیں کیا آپ کو کسی بات کا نہیں پتا ہے اس رائیں آپ بلکل معصوم سولہ سال کی لڑکی بن گئی ہے کہ آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے پولیس پاگل ہے جو آپ کے پیچھے بھاگ بھاگ کے آپ لوگوں کو ٹریس کر رہی ہے آپ لوگوں سے صندوق بنامد ہو گئے ہیں آپ اس کو کہہ رہی ہے زبان کرنے کے بعد اس کو میرے گھر سے لے جاؤ تاکہ میں فارغ ہو جاؤں بچوں کے آنے سے پہلے پہلے اور جیب میری اوڈری ایک منٹی بھی ایک منٹ جیب آپ نے پہلے گرم کر لیا ہے ایڈوانس پیمٹ لے کے اب آپ کہہ رہی ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں نے ان سے اس ٹیم پھی کوئی پیسے نہیں لیا